موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس ون کے باب دوم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات پیارے بچوں اس باب کا پہلا سبق جس کا نام ہے توحید کا تعارف اور یہ سبق گوھر اسلامیات کلاس ون کے صفحہ نمبر سولہ پر موجود ہے اس سبق میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالی کی واحدانیت پر ایمان رکھنے کے بارے میں اور یہ سمجھ سکیں گے کہ صرف اللہ تعالی ہی تمام کائنات کا خالق ہے یہ بات جان اور سمجھ سکیں گے کہ انسان سمیت تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کی مختلف مخلوقات کا نام بتا سکیں گے مثلاً چاند، ستارے، سورج، درخت، جانور، پرندے وغیرہ اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالی سب سے بڑا ہے وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں ساری کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اس کے محتاج ہیں ہر انسان کے لیے اللہ تعالی کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا ضروری ہے تمام انسانوں جنوں اور فرشتوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یہ زمین آسمان چاند سورج اور ستارے اونچے نیچے پہاڑ ہرے بھرے کھید درخت ترہ ترہ کے پھل اور رنگ برنگ پھول خوبصورت تتلیاں زمین پر چلنے والے جانور اللہ تعالی نے بنائے ہیں پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہواوں میں اڑنے والے پرندے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے وہی اس کا خالق و مالک ہے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی ہی کی نگرانی میں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے سورت الزمر پیارے بچوں تمام انسانوں جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو پالنے والا اللہ تعالی ہی ہے زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے موسم بھی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بدلتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں پیارے بچوں اللہ تعالی کے بہت سے خوبصورت نام ہیں جنہیں اسمائے حسنات کہتے ہیں اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے باقی سب نام صفاتی ہیں عزیز طلابہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہمیں اللہ تعالی کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق ختم ہوا سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اسطلاحات کے معانی پڑتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے توحید اس کا معنی ہے اللہ تعالی کو ایک معنینا دوسرا لفظ ہے شریک اس کا معنی ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی برابر کا سمجھنا اگلا لفظ ہے خالق اس کا معنی ہے بنانے والا اگلا لفظ ہے شمار کرنا اس کا معنی ہے گنتی کرنا اگلا لفظ ہے پوشیدہ اس کا معنی ہے چھپا ہوا اگلا لفظ ہے قادر اس کا معنی ہے قدرت رکھنے والا اللہ تعالی کی سفت اگلا لفظ اسماء حسنا اس کا معنی ہے اچھے نام خوبصورت نام اللہ تعالی کے نام اور آخری لفظ نگران اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اس سبق میں جو کچھ پڑا اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اللہ تعالی کی ہر وقت عبادت بھی کرنی ہے اور ہر وقت اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ماں باپ کا عدب و احترام بھی کرنا ہے اساتذہ کا بھی عدب و احترام کرنا ہے اللہ تعالی کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے کیونکہ اللہ تعالی شکر ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پیارے بچوں اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ